پردان منطری نریندر موڈی برونوئی کے دورے پر ہیں پی ایم موڈی اب سے تھوڑی دیر پہلے دکشل پور ایشیا کے سب سے پرسیدھ مسجد عمر علی سیف الدین مسجد پہنچے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب پی ایم موڈی کسی مسجد میں گئے ہوں اس سے پہلے بھی پی ایم موڈی ہوای کے شیخ جائد مسجد اومان کے سلطان کابوز مسجد انڈونیشیا کے استقلال مسجد اور ازپٹ کے الحکی مسجد جا چکے اور آج برونوئی میں پردان منطری نریندر موڈی یہاں پر بھی مسجد میں پہنچے آپ کو بتا دے گی برونوئی کی لگ بھگ 82 فیزدی مسلم آبادی ہے جفر سرشوالہ راجنیتک وشلیشک ہے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سر آپ کا بہت سواگت ہنڈیا ٹی وی پر جفر صاحب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گی یہ دورہ کتنا اہم ہے ہمارے دیش کے لیے اور پردان منطری کا یہاں پر مسجد جانا بھی سیاسی معنیوں میں اگر میں اس کی بات کروں تو کیا مسجد دیتا ہے یہ نہیں دیکھئے ابھی جو ماحول چل رہا ہے یعنی ابھی جو خاص طور سے جو ان کے ایک بی جے پی کے ایم ایلے پبلکلی جو بولے کہ ان کو مسجد میں گھس کے میں ماروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ہے اور بالکل پردان منطری جو ہے میں ان کے تینوں مسجدوں میں میں ساتھ میں تھا یعنی جب ابودابی کی جو مسجد میں گئے تھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے گزارا تھا وہاں پر اس کے بعد جو اندونیشیا کی جو استقلال مسجد ہے جو بہت ہی ہسٹارک ہے اس میں جب تھے گئے تھے اور میں آپ کو اور یاد دلاؤں کہ جب پرائم منسٹر موڈی جب گجرات کے چیف منسٹر تھے تو موڈی نے ایک بہت پرانی مسجد ہے احمد آباد میں چھے سو سو سال پرانی مسجد ہے اس کو سرخیز روزہ بولتے ہیں جو دو ہزار چھے ساتھ تک بلکل ڈیلیپیٹیڈڈ کنڈیشن میں پہنچ چکی تھی اس کو موڈی صاحب نے ایس چیف منسٹر اس کو ایک ہیریٹیج کا خطاب دیا اس کو بہت اچھا بنایا اور وہاں پر تین چار سال تک ایک اس کا جو جو فائر ہے مسجد کا جس کو پٹانگن جو بولتے ہیں جو اس کے اندر ایک صوفی میوزک فیسٹیول ہوتی تھی تو وہ بہت انہوں نے ڈیولپ کی اور ایک اور مسجد ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جیپین کے پرائم منسٹر ایبی جب ہندوستان آئے تھے لاسٹ اور وہ احمد آباد آئے تھے تو وہاں پر بھی تب موڈی صاحب ان کو ایک سیدھی سید کی جالی کی مسجد ہے جو چھے سو سال پرانی ہے اس میں لے کر گئے تھے تو موڈی صاحب جب چیف منسٹر تھے تب بھی اور اس وقت بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ بہت ہی ایک ان کا ایک طبقہ ہے جو ان کے ہی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو جس طرح سے مسلمانوں کو اٹیک کرتے ہیں اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا جواب ہے اس لیے بھی کہ یہ برونائی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسلامی ملک بھی ہے اور اس کی ایک اپنی اسلامی تاریخ ہے اور یہ جو مسجد میں جہاں پر ابھی پردان منطری گئے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی ہسٹارک مسجد ہے اور اپنے وزٹ کی شروعات اس مسجد سے کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانے جیسے لوگوں کو یہ جواب ہے اب یہ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں یہاں پبلکلی کہتے تھے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا میں تو یہ ذرا جواب دیں اب زفر صاحب اگر میں راجنیتک سمبندھوں کے بارے میں بات کروں راجنیت سمبندھوں کے بارے میں دونوں دیشوں کے بیچ بات کروں اس لیہات سے بھاگیداری بڑھانے کو لے کر چاہے وہ رکشہ کے ماملے کو لے کر ہو یا بیاپار کے ماملے کو لے کر ہو اس لیہات سے اس دورے کو آپ کس طرح سے بیکھتے ہیں بہت ہی مہتوہ پنے حالانکہ یہ بہت چھوٹا ملک ہے برونائی بہت چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی ویلت جو ہے اس آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ایک اور دوسرا وہ لگا ہوا ہے ملیشیا سے اور ابھی انور جو وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ ابھی کچھ پندرہ دن پہلے ہی ہندوستان کا دورہ کر کے گئے تو میں سمجھتا ہوں اور پھر یہ موڈی صاحب کا وہاں جانا برونائی تو یہ بہت ہی مہتوہ پنے کاروبار کے اعتبار سے بھی اور یہ آؤٹریچ یعنی اسلامک ورلڈ میں آؤٹریچ کا بھی ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کاروبار میں تو ہے یعنی بلکل اس کا فائدہ پورے علاقے میں ہوگا اس لئے کہ بلکل لگا ہوا ہے ایک طرف ملیشیا ہے ایک طرف اندونیشیا اور پھر سنگرپور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اور یہ ساؤتیسٹ ایشیا ساؤتھ جو ہے جو بلتے ہیں کہ لکنگ ساؤتھ جو جو موڈی صاحب کا یہ بڑا ڈپلومیٹک ایک آؤٹریچ ہے کہ ساؤتھ کا تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی important visit ہے جفر شاہد ان لوگوں کے لیے کیا ایک messaging کا بھی کام کرے گا جو ایک negative image بنانے کی narrative بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موڈی مسلمان بھی روڈی ہیں موڈی مسلمانوں کی سنتے نہیں ہیں موڈی مسلمانوں کو ساتھ نہیں لے کر چلتے ہیں یہ narrative بہت چلتا ہے ہمارے دیش کے بھی تر تو کیا آج وہاں سے یہ بھی ایک سندیش پردان منتری کی طرف سے صاحب ہے کہ بھئی سب کا ساتھ سب کا وکاس ہمارا ایجنڈ ہے اور ہم بھی اسی پر رہتے ہیں ہاں دیکھئے کیونکہ جو یہ narrative جو خراب کرنے والا طبقہ ہے وہ بھی موڈی صاحب سے یعنی بی جے پی یا بی جے پی کے پاس کئی لوگ ہیں جو ماحول کو خراب کرتے ہیں یعنی بلکل میں نے آپ کو کہا نہیں کہ جب وہ chief minister تھے تو انہوں نے تین Islamic monument حالانکہ وہ تو 600 سال سے تھے موڈی صاحب تو بھئی 99 2000 میں آئے تھے اس سے پہلے تھا لیکن اس کو جو مقام دیا انہوں نے دیا تھا تین historically ایک سرخیز کی جو مسجد کا جس کا میں نے ذکر کیا سیدھی سید کی جالی کی مسجد اور ایک جھولتا منارہ ایک یہ بہت ہی historic monument ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی جو heritage عمدابد شہر کو یونیسکو نے heritage city کا خطاب دیا تو لیکن ان کے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو rain کرنا بہت ضروری ہے خاص طور سے وہ ماحول کو خراب کرتے ہیں اور narrative کو بگاڑتے ہیں زفر صاحب میں میں چاہوں گی آپ تھوڑا عارتھک رشتے عارتھک بھاگیداری جو بھارت اور برونی کی ہے وہ بھی ایک بار آپ ہمارے درشکوں کو سمجھائیں کہ کس طرح سے ہے دیکھیں آہ حالانکہ برونی چھوٹا ملک ہے لیکن بڑی تعداد میں وہاں ہندوستانی ہے جیسے ہمارا جو ہندوستان کا جو ایک یہ جو ہمارا انڈین ڈائیسپور آئے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس علاقے میں بھی ہے حالانکہ ملیشیا میں تو ہیں لیکن برونی میں بھی بہت سالوں سے ہمارے لوگ ہیں وہاں پر بہت اچھی پوزیشن میں ہیں آہ وہاں کی یونیورسٹی بہت مشہور ہے اس میں فیکلٹی میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بہت ہی بڑا آئل پروڈیوسنگ نیشن بھی ہے آہ برونوئے اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے ہمارا جو انجینئرنگ ایکزیلنس ہے ہمارے ملک کا تو اس اعتبار سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور پھر ملیشیا لگا ہوا ہے اندونیشیا لگا ہوا ہے تو یہ وزیٹ صرف یہ پورے علاقے میں اس کا اثر پڑے گا اور آرثک بہت ہی اس لئے کہ وہ ہی تو ہمارا فنڈیمنٹل ہے آرثک رشتے بڑھیں گے اور حالکہ یہ مسجد میں جانا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں اپنی اس وزیٹ کی شروعات اس مسجد میں جا کر کی ہے تو یہ میسیجنگ کے اعتبار سے بھی بہت پوزیٹیو ہے جفر صاحب ایک اور بات میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں پردھان منتری نریندر موڈیو برنوئی پہنچے اور پہلی بار کوئی بھارتی پردھان منتری وہاں پر پہنچے ہیں اور نہ صرف بھرنوئی کئی ایسی کنٹریز ہے جہاں پر پہلی بار پردھان منتری کے طور پر نریندر موڈی ہی پہنچے ہیں تو کیا بھارت کے جو گلوبل لیڈر بننے کی ہم بات کرتے ہیں اس گلوبل ایمیج کی گلوبل دھات کی بات کرتے ہیں ایک وہ نریٹیو بھی پردھان منتری کا ایک وہ ایجنڈا بھی شامل ہوتا ہے کہ بھائی صرف جو بڑی کنٹریز ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی مہتپور ہیں جی نہیں بلکل یہ ہے یہ تو پردھان منتری کا میں تو دیکھ رہا ہوں کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں چھوٹے ملکوں میں گئے اس لیے کہ مجھے یاد ہے دوہزار پندرہ میں یا سولہ میں جب وہ آسٹریلیا گئے تھے میں بھی تھا جی ٹوینٹی کے سمیٹ میں گئے تھے فیجی بھی گئے حالانکہ بہت چھوٹا سا آئیلنڈ ہے پورٹنس بھی نہیں لیکن گئے تو دیکھئے ہم پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں برنیئی میں اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی موجود ہیں اور اگر ہم بات کریں تو دوہزار تیئیس میں برنیئی دارت سلم کا بھارت کے ساتھ اگر آرثک رشتوں کی بات کریں تو 295.2 ملین امریکی ڈالر کا جو آرثک رشتہ ہے وہ رہا ہے اس کے علاوہ کچھا تیل بھارت سب سے بڑا آیات تک ہے برنیئی سے کچھے تیل کا ہم آیات وہاں سے کرتے ہیں اور آج پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچے یہ بھی اپنے آپ میں اعتحاسک پل ہے موڈی کے برنیئی دورے سے چڑی ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے